اکسا لوگوں کے لئے یہ حیرانگی کی بات ہوں گی کہ مینی ٹریکٹر چینل کی ویڈیوز یہاں پہ شوٹ ہوتی ہیں یہ ڈیزل پانپو بھی چل رہا ہے آپ کا اسلام علیکم میں بار دمیدہ خریات ہوں گے یہ بار سب سے پہلے تو یہاں آپ سکرین شارٹ دیکھ لیں یہ ہے میرے بھائی محمد فاہیم کا چینل تو اس کا سٹوڈیو ویڈیو کراتا ہوں جہاں پہ فاہیم بھائی اپنے ویڈیوز کی شوٹیں کرتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہماری طرح غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی یوٹیوب پہ چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں ایڈیا نہیں ہے کہ کس طرح چینل سٹارٹ کریں ہمارے پاس تو کوئی ویسائل بھی نہیں ہے تو بھائی آج میں آپ کو اپنے بھائی کا سٹوڈیو دکھاتا ہوں جہاں پہ وہ ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں اور میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ آتا ہوں مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ ہم کن مشکلات میں ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اور ہمارا کیسا ماحول ہے تو ویسے بھی آپ کو میری حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج شدید گرمی ہے اور اس میں بھی ہماری شوٹنگ جاری ہے تو ابھی آپ کو آگے چل کر ایڈیا بھی ہو جائے گا کہ یہ کس طریقہ مشکل سے یہ کانٹینٹ شوٹ ہوتا ہے اور ہم کس حالت میں یہ شوٹ کرتے ہیں یہ میرے گریب کھانے کا دروازہ تو ویورز یہ رہا میرے بھائی محمد فہیم کے چینل مینی ٹریکٹر کا سٹوڈیو یہ دیکھ لیں اس کے باہر آنے جانے کا راستہ یہاں سے انٹر ہو کے میں اندر آ گیا ہوں یہ ذرا قدم فلان کے آنا پڑتا ہے تاکہ مرگیاں بکریوں کے بچے اور اسی طرح سے یہ جانور وغیرہ اندر نہ آ جائیں اور ہمیں بے سٹاب نہ کریں یہاں سے اندر آنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سٹوڈیو ویورز اکسا لوگوں کے لئے یہ حیرانگی بات ہوگی کہ مینی ٹریکٹر چینل کی ویڈیوز یہاں پہ شوٹ ہوتی ہیں یہ دیکھیں محمد فہیم نے اس ٹرنک میں جو بھی سامان ہوتا ہے ان کے چینل کا وہ یہاں پہ رکھتے ہیں یہ پڑے گھار بغیرہ پلاسٹک سے بنائے ہوئے ہیں یہ گرمی کے توڑ کے لئے انہوں نے یہ کولر پنکٹا ڈیسی رکھا ہوا ہے تو ابھی یہ شوٹ کر رہے ہیں مجھے رکھیں السلام ہورے گا فہیم بھائی آج کون سی ویڈیو شوٹ کر رہے ہو مینی ہینڈ پرم ہینڈ ڈیزل انجن اچھا جی یہ ہو گیا ہینڈ پرم بھی یوز کیا ہے اس نے پانی نہیں دیا اس کی وجہ سے مجھے یہ ہینڈ پرم لگانا پڑا آج کی سٹوری جو فہیم بھائی شوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ہینڈ پامپ پانی والا وہ یوز کیا ہے ویڈیو کی سٹوری یہ تھوڑی بہت آپ کو بتا رہا ہوں تو اس نے پانی نہیں نکالا تو ابھی ڈیزل پامپ لائے ہیں آج کی ریڈی اس ایک منٹ فہیم بھائی ڈیزل پامپ کی مدرد سے یہ پانی نکالنے کی کوشش کریں گے ٹیوے لگایا ہے ایسے بھائی فہیم بھائی ابھی بھی ورد دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ڈیزل پامپ بھی چل رہا ہے آپ کا یہ کون سی فسل ہوگا رہے ہو آج یہ دھان کی فسل ہے یہاں پہ یہ شوٹیں آپ کی جان رہی ہے یہ آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ حالک غسے میں کھڑے ہیں کیوں یہ غسے میں کیوں ہے آج یہ پانی نہیں دیا نا ہیل پامپ نے اس لئے غسے میں ہے اچھا اچھا یہ دوسرا حالک بیٹھے ہیں یہ شہر زیادہ کرائے بھی میرے خیال سے یہ چینل کو گروہ کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے ہاں تو حبی مارز آپ کو باقی محول بھی دکھاتا ہے یہ ہم نے پوستر لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹا ایمہ 300 کی جیسی ٹریک پر کھڑا ہے اسی طرح یہ ٹرائشہ اور باچی سامان کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک رانک میں ہے یہاں پہ میرا بیٹھا محمد عثمان بھی ان کی چھوٹیں اکسا دیکھتا رہتا ہے تو جسی کے بیٹھتے ہیں یہ ہمارا محول ہے جی چھے سے ساٹھ فٹ یہاں پہ یہاں تک جیوار ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہوگی تقریبہ باننا بارہ سے پندرہ فٹ تو یہ تو تھی کہ ہم کہاں پہ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اگر ویورز آپ یہ جاننا چاہیں کہ ہم یہ کس طرح شوٹ کرتے ہیں مطلب موبیل پہ کس انداز میں شوٹ کرتے ہیں اور اسے کس سافٹ ویئر یا ایپ میں اور کس موبیل میں ایڈٹ کرتے ہیں تو وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتا دوں گا یہ صرف ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو تھی جو کہ ابھی بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی وسائل دستیاب ہوں تو کوئی نہ کوئی جا کے چینل سٹارٹ کریں تو اب آپ نے یہ ہمارا سیٹ اپ دیکھ لے آئے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں میری نئی آنے والی ویڈیو میں اس وقت تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ